جی ناظرین گفزشتہ دنوں وزیرہ امران امریکہ دورہ گئے اور ساتھ اٹرم سے خصوصی ملاقات کی اس ملاقات کو بینرکورنی سطح پر کسی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور کیا یہ آنے والے وقتوں میں دونوں مالک کے لیے کس اہمیت کی حامل ہوگی اس بارے میں آئرینڈ میں موجود معروف قانون دان سلیسر چودی امران خوش سے پوچھتے ہیں کہ اس ملاقات اور اس دورے کو کسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جی امران صاحب سے پہلے ہم آپ کو کی نیوز میں خوشاندت کہتے ہیں اچھا جی امران صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جو امران نے امریکہ دورہ کے اس درم سے ملاقات کی اسے امریک کے بینرکورنی سطح پر کسی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور کیا یہ پاکستان کی سفارتی میں حازم ہے پاکستان کی کتنی کامی بھی اس میں میں رہا ہے یہ بہت اچھا دورہ اور کامیاب دورہ رہا ہے ساری دنیا میں جتنے بھی اخبارات ہیں جتنے بھی لوگ اس طورے کو دیکھ رہے تھے انہوں نے سب کو اس کو کامیاب کہا ہے اور سب سے امپورٹن چیز اس میں یہ ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے کہ ملٹری اور سیول اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک ہی پیج پہ تھے اور جو کے نظر بھی آئے اور یہ ایک کلیر میسیج تھا میرے خلال امریکن ایڈمیسٹیشن کو اور باقی جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب جس سے بھی ڈیل کرنا یہ دونوں ہی مطلب ایک پیج پہ ہیں اور یہ اچھی چیز ہے کسی بھی ملک کے لیے اگر اس کے ادارے سارے ایک ہی پیج پہ ہوں تو یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے اور یہ سفارتی محاص کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی میں رکھنا اور کیا کہیں گے اس بارے میں کیا مستقبل میں پاکستان کے لیے دورہ معاشی اور تجار دلازے کتنا اچھا ثابت ہوگا یہ ایک مصبت سائن ہے اگر دونوں میں کانفیڈنس بیلڈ ہوتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے سادر ٹرمپ نے بھی اس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی اظہار کیا ہے کہ کانفیڈنس کا فقدان تھا جو کہ میرے خلال بیلڈ ہونے جا رہا ہے اور جو کہ کافی خد تک ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں تو اس کا فائدہ تو ہوگا دیفنیٹلی دورس ہوگا ایک دم سے تو ظاہر ہے اس کے اثرات نہیں پڑتے لیکن اوورال اس کا نتیجہ بہت اچھا آئے گا اچھا عمران صاحب یہ بھی بتائیے کہ جس طرح عمران ہان نے انٹرنیشنل میڈیا کے آگے اور سانٹرمز کے آگے کشمیر ایشو کو اٹھایا اور پھر ٹرمپ نے بھی آگے سے اس میں کشمیر میں کشمیر کے معاملے میں سال سے گردار اردا کرنے کی خواہی ظاہر کی کیسے دیکھتے ہیں ٹرمپ کے اس بیانیے کو میں رہا یہ ایک اچھی آفر ہے کیونکہ دونوں ممالک جو کہ کافی عرصے سے اس ایشو کے اوپر ان کے ڈیفرنس آف اپینین چل رہے ہیں اگر ٹرمپ انتظامیہ نے اس پر آفر کی ہے تو میں رہا دونوں ملکوں کو اس آفر کو سیریس لے کے اس کو حل کی طرف لے کے جانا چاہیے جیسے کہ امریکہ نے اپنا کردار نورڈن آئرلینڈ کے مسئلے میں کلنٹن کے دور میں کیا تھا اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں ملکوں کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے یہ انسانی مسئلہ ہے اور اس انسانی مسئلے میں انسانی جانے ضائع ہو رہی ہیں اور اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے دونوں ملکوں کو اچھا میں یہ بتائیے سار کہ جس طرح اس وقت پاکستان معاشی لحاظ سے کافی دوچار ہے صورتحال سے تو امران ہمیں چاہتے ہیں کہ پاکستانوں کو اس صورتحال نکال لے بہتری قطر ہو جائے مئیرز لے رہے ہیں گورنمنٹ لیکن وہ اتنے کافی نہیں ہیں ان کو سپیڈ اپ کرنا پڑے گا معاملات کو اس معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سال میں کافی ساری چیزیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ انف نہیں ہے کرزے بھی واپس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ٹیکسز کی وصولی بھی ہو رہی ہے لیکن کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کہ اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ٹائم نہیں ہے اس کا کہ اس کو تفصیل میں بیان کیا جائے لیکن میں خیال ہے گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے لوگوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور جو بھی گورنمنٹ میئرز لے رہی ہیں اس کے ساتھ مطلب کندے سے کندہ ملا کے اس ملوک کو آگے لے کے جانا چاہیے اور اسی میں سب کی بہتری ہے جو گورنمنٹ ایسے اقدامات ہیں جو کہ ضروری نہیں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے اچھا عمران صاحب میں یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے گریب تک بلک پسکیا ہے کوئی اس کی پورسانے حال نہیں ہے کیا کہیں گے اس بارے میں کیا عمران کی گورنمنٹ اس بارے میں کتنی کامے ہوئی ہے یا کیا آگے کرے گی اس بارے میں میرے حال اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے ابھی تک مہنگائی واقعی بہت زیادہ ہوئی ہے انفلیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خان صاحب کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کی جو خرید کی طاقت ہے وہ کم ہو رہی ہے اور یہ سپیشلی سال میں جو انفلیشن کا ریٹ اوپر گیا ہے اس کی وجہ سے لوگ دیفنیٹلی فرسٹیٹڈ بھی ہیں اور اس سارے معاملے میں گورنمنٹ کو مرخلہ اس کو پریاریٹی بنا کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینا چاہیے جنہاں یہ تھے معروف قانوندان سلسٹر چود امران خوشید جن کا کہنا تھا کہ یہ امران ہاں نے جو امریکہ دورہ کیا یہ دونوں مالک کے لئے مستقبل میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا افسیم برٹ کے نیوز ڈبلن آئرلینڈ موسیقی